والی ارمیہ پلوٹ کو لی کر ہوئے ویباد کے دوران گولی چلنے کا معاملہ سامنے ہے بتائی جوارک کی معاملے میں ایک تیرہ سال کی بچی کے دھونوں پیروں میں گولی لگی ہے گولی لگنے سے بچی گھائل ہو گئی ہے اٹنا مہاراج پورا تھانا شد کے شتابدی پورم کی ہے رسل مہاراج پورا تھانا شد کے شتابدی پورم میں رہنے والے بھانو پرتاب سنگھ تومر اپنے پریوار کے ساتھ گھر پر کھانا کھا رہے تھے تبہ اچانک ہے کمل کشور شرم اپنے بیٹے امن شرم اور اور اس کے انسیاتیوں کے ساتھ پہنچے جہاں انہوں نے بھانو پرتاب کے گھر پر پتھراب کرنا شروع کر دیا پتھراب ہوتے دیکھ بھانو پرتاب کے پتا ویر سہتومر باہر نکلے اور ان کا کمل کشور سے بیواد ہونے لگا بیواد کو سن بھانو پرتاب اور ان کا پریوار باہر آگیا ہے جہاں دونوں ہی پکشوں میں پتھراب ہونے لگا ایسے بیواد کو ہانو پرتاب کی تیرہ سال کی بچی پریان شریف تومہ رتیخ رہی تھی تبہی کمل کشور کی طرف سے گولیاں چلے لگی جہاں گولی بچی کے دونوں پیروں میں جا لگی جس سے وہ کھائل ہو گئی اور اسے کھائل دیکھ کے پریوار کے لوگ گھر کے اندر بچی لیکر پہنچ ورگھٹنا کی سوچنا پولس کو دی ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے لگوگا آٹھ بجے کے سمتھنگ کی بات ہے ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تب ہی ہمارے گروازوں میں ایر پتھر پڑھنا سروع ہو گیا جیسے پاپا گئے باہر انہوں نے دیکھا تو کچھ بلو پٹیل اور اس کا لڑکا امن پٹیل یہ دونوں لوگ آئے اور پاپا کے ساتھ باتھی نہیں کرنے لگے گالی گلوس کرنے لگے اور اتنے میں ہم لوگ باہر نگل کر رہے تو ان کے ساتھی ساتھی اور ان کے ساتھی آگئے اور انہوں نے آگے ہم لوگوں پہ اعملہ کر دیا پہلے ہیٹ پستر سے اس کے بعد پھر پھر پھائر کر دیے یہ ایک خریادی بھانو پرتاب سنگھ تومر ہے انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ ان کی لڑکی ہے پریان سی تومر ان کا ایک بلو پٹیل ہے پڑھا سمی ہاتھا ہے کھلوک ستابدی پرم ہے اس سے جمینی بیباد کو لے کر جھڑا ہے پروپٹی کو لے کر اسی بیباد کو لے کر آج سام کریب آٹھ وجے بلو پٹیل اس کا لڑکا بہر کچھ آنے لوگ آئے تھے جنہوں نے پھائج کی ہے کہ ان کی لڑکی پریان سی تومر اس کی پیر میں گن سوٹ سے چوٹ آئی ہے